محق کو چھوڑ کر اس کے والد نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا اس سمائے محق کی عمر تقریباً دو سال کی رہی ہوگی محق کو پالنے بہتر تعلیم دلانے کا ذمہ اس کی ماں شہناز بانوں پر آ پڑا خاندان میں صرف محق کے چاچا چاچی اور ایک لڑکا عمران تھا مالی حالت بہتر تھی گھر میں دو بچوں کی پرورش بہتر ڈھنگ سے ہو سکے اس کا معقول انتظام تھا اپنے شوہر کی بات کو گاڑ باندھ کر شہناز بانوں نے دوسرے نکاح کا خواب پالا ہی نہیں وہ محق کو خوب پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا سپنا دیکھنے لگیں دیکھو بیٹی تمہاری پرائمری کی پڑھائی یہاں ہو چکی ہے تمہیں آگے پڑھنا ہے تو شہر جا کر پڑھائی کرنی ہوگی شہر بھی پاس میں ہی ہے تمہارے رہنے پڑھانے کا انتظام ہم کرا دیں گے پر من لگا کر پڑھنا ہوگا سمجھیں یہ بات محق کے چاچا نے کہی تھی دونوں بچوں نے ان کی بات پر اپنی رضا مندی جتائی اب محق اور اس کے چاچا کا لڑکا عمران ساتھ ساتھ آٹو رکشے سے شہر پڑھنے جانے لگے دونوں بچے دھیرے دھیرے آپس میں کافی گھل مل گئے تھے اسکول سے آ کر وہ دونوں اکثر ساتھ ساتھ رہتے تھے اچانک ایک دن بادل چھائے گھرچ کے ساتھ پانی برسنے لگا محق نے آٹو رکشے والے سے جلدی گھر چلنے کو کہا اس پر آٹو رکشے والے نے کچھ دیر برسات کے تھمنے کا انتظار کرنے کو کہا پر محق نہیں مانی اور جلدی گھر چلنے کی ضد کرنے لگی بھاری بارش کے بیچ تیج رفتار سے چل رہا آٹو رکشہ اچانک ایک موڑ پر آ کر پلٹ گیا ڈرائیور آٹو رکشہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا محق آٹو رکشہ کے بیچ فز گئی جبکہ امران یہ حادثہ ہوتے ہی اچھل کر دور جا گیا اس نے بہادری سے پیچھے آ رہے انجان موٹر سائیکل والے کی مدد سے آٹو رکشے میں فسی محق کو باہر نکالا معمولی چوٹ ہے اسے دو تین دن اسپتال میں رہنا ہوگا ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے آپ بھرتی کر لیں ڈاکٹر صاحب محق کے چاچا نے کہا امران اپنے پریوار والوں کے ساتھ محق کی تیمارداری میں لگ گیا پریوار والے دونوں کے پیار کو دیکھ کر خوش ہوتے امران اب تم سو جاؤ رات زیادہ ہو گئی ہے مجھے جب نیند آئے گی تو میں سو جاؤں گی محق نے کہا نہیں جب تک تمہیں نیند نہیں آئے گی تب تک میں بھی جاغوں گا امران بولا امران نے محق کے دیکھ ریک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کی اس خدمت سے محق اسے اب اور زیادہ چاہنے لگی تھی امی دیکھو میں اور امران میریٹ میں پاس ہو گئے ہیں امران یہ سن کر خوش ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد بھی بولی اب تم دونوں کو الگ الگ کالیج میں پڑھو گے پر کیوں امران محق نے پوچھا تم ڈاکٹر کی پڑھائی کرو گی اور امران انجینئرنگ کی دونوں کے الگ الگ کالیج ہیں اب تم دونوں ایک ساتھ تھوڑے ہی پڑھ پاؤ گے امران کی اببو اسے انجینئر بنانا چاہتے ہیں ہاں پر رہو گے ایک ہی شہر میں امران نے محق کو پیار سے سمجھایا ٹھیک ہے امی محق نے چھوٹا سا جواب دیا ان دونوں کا الگ الگ کالیج میں داخلہ ہو گیا داخلہ ملتے ہی وہ دونوں الگ الگ ہسٹل میں رہنے لگے ایک رات اچانک گیارہ بجے امران کے موبائل فون کی گھنٹی بجی امران سو گئے کیا محق نے پوچھا نہیں محق تمہاری یاد مجھے بیچین کر رہی ہے ساتھ ہی امی اببو اور بڑی امی کی یاد بھی آ رہی ہے کہہ کر امران سسک اٹھا جو حال تمہارا ہے وہی حال میرا بھی ہے کیسے بتاؤں کی دن رات تمہارے بینا کیسے گزر رہے ہیں محق بولی وہ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر شبہ خیر کہہ کر سو گئے میڈم یہ میرے دیور کا لڑکا امران ہے اب تک ان دونوں بچوں نے ساتھ ساتھ کھیل کود کر پڑھائی کی اب یہ پریوار سے دور الگ الگ رہیں گے اگر امران اپنی بہن سے ملنے آتا ہے تو اسے آپ ملنے کی اجازت دے دیں اس بابت آپ وارڈن کو بھی بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی محق کی امی نے کالیج کی پرنسپل سے کہا پر ہفتے میں صرف چھٹی کے دن رویوار کو ہی مل سکتے ہیں پرنسپل نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے رویوار کا انتظار کرنا امران کو بھاری پڑھتا تھا رویوار آتے ہی وہ محق سے ملنے اس کے ہوسٹل موٹر سائیکل سے پہنچ جاتا تھا وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے جاتے جاتے امران ہوسٹل کے گیٹ کیپر کو انعام دینا نہیں بھولتا تھا وہ وارڈن کو بھی توفے دیتا تھا ایک بار امران اپنے دوست کے ساتھ محق سے ملنے پہنچا اور بولا محق یہ میرا دوست اسد ہے ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں محق نے اسد سے پوچھا جی آپ کے گاؤں کے پاس کا اس طرح امران نے اسد کا پریچہ کرا کر اس کی خوب تعریف کی اب تو اسد بھی محق سے ملنے امران کے ساتھ آ جاتا تھا وہ ایک دوسرے سے اتنا گھل مل گئے جیسے برسوں کی پہچان ہو محق کیا تم امران کو چاہتی ہو اسد نے اکیلے میں محق سے پوچھا ہاں کوئی شک محق بولی نہیں اسد نے کہا اسد اس فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا کہ ان دونوں کا پیار بھائی بہن جیسا تھا یا پریمی پریمکہ جیسا سمائے کا پہیا گھوما محق کے ایک طرفہ پیار میں ٹوبہ اسد اسے پا لینے کے سپنے سنجونے لگا امتحان ختم ہو گئے تھے بلاوے پر محق کی ماں اسے گھر میں اپنے دیور کے بھروسے چھوڑ کر مائکے چلی گئی تھی ٹیلی ویزن دیکھنے کے بہانے امران دیر رات تک محق کے کمرے میں رہا زیادہ رات ہونے پر محق نے کہا تم یہی باہر براندے میں سو جاؤ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے امران براندے میں اپنا بستر ڈال کر سونے کی کوشش کرنے لگا پر آنکھوں میں نیند کہا وہ تو محق کے پیار کے سپنے بھنے لگا تھا رات بیٹتی جا رہی تھی امران کو اچانک اندر سے محق کے کرانے کی آواز آئی وہ بستر سے اٹھ بیٹھا دروازے کے پاس جا کر زور سے دروازہ کھٹ کٹایا دروازہ پہلے سے کھلا تھا وہ اندر گیا امران نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا محق پیٹ میں درد ہو رہا ہے محق نے کھراتے ہوئے کہا میں امی کو بلا کر لاتا ہوں سن کر امران نے کہا نہیں امی کو بلا کر مت لاؤ میں نے دوا کھالی ہے ٹھیک ہو جاؤں گی کسی کو بھی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم میرے پاس آ کر بیٹھو ذرا میرے پیٹ کو سہلاؤ اس سے شاید مجھے راحت ملے امران اس کے پیٹ کو سہلانے لگا امران کے ہاتھ کی چھون پاتے ہی محق کے من میں سیکس اُبھرنے لگا ادھر امران بھی آنکھیں بند کر کے پیٹ سہلاتا جا رہا تھا تب ہی محق نے امران کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اُبھاروں پر رکھ دیا امران کی ہاتھ رکھتے ہی وہ گلاب کی طرح کھل اٹھی ذرا زور سے سہلاؤ محق اب پوری طرح بہک چکی تھی اس نے ایک جھٹکے سے ہی امران کو کھیچ کر اپنے بغل میں لٹا لیا اور اوپر سے رضائی ڈھک لی اور وہ سب کچھ ہو گیا جس کی انہوں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی ادھر اصد کو بھی محق کی جدائی تلپا رہی تھی جب اس سے رہا نہیں گیا وہ امران سے ملنے کے بہانے اس کے گاؤں جا پہنچا امران نے اس کی خوب خاطرداری کی وہ محق سے بھی ملا اصد نے محق سے اس کا موبائل نمبر مانگا پر محق نے بہانہ بنا کر نہیں دیا نہ ہی فون پر بات کرنے کو کہا اصد بھاری مند سے لوٹ گیا پڑھائی کا یہ آخری سال تھا امران کی عمر 21 سال کی ہونے جا رہی تھی وہیں محق 18 وصن پار کر 19 وے کی اور بڑھ رہی تھی اس کی بولچال کسی کو بھی اپنا مرانے کے لیے دعوت دیتی تھی بادلوں کے بیچ چمکتی بجلی سی جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو کئی اس کے دیوانے ہو جاتے کالیج کھل چکے تھے وہ دونوں اپنے اپنے ہسٹل پہنچ چکے تھے ایک دن محق نے اپنی پرنسپل سے کہا میڈام ہمیں باہر کھانا کھانے کے لیے دو گھنٹے کا سمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہوتل میں شاکہاری کھانا ملتا ہے اور ہم ٹھیک ہے رویوار کو چلی جایا کرو پرنسپل نے اپنی رضا مندی دے دی اس کے بعد امران اور محق موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ایک ہوتل پہنچ گئے امران نے پہلے ہی وہاں ایک کمرہ بک کرا رکھا تھا اب تو سلسلہ چل پڑا تھا اور وہ دونوں اپنے تن کی پیاز بجھانے ہوتل آ جاتے تھے ایک دن اسد بھی ہوتل میں امران اور محق کو دیکھ کر پہنچ گیا مینیجر ابھی ابھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپ کے ہوتل میں آئے ہیں وہ کس کمرے میں ٹھہ رہے ہیں اسد نے پوچھا مجھے پتہ نہیں کئی لوگ آتے جاتے ہیں آپ خود دیکھ لو اسد نے سارا ہوتل دیکھ دالا پر اسے وہ دونوں نہیں ملے اب اسد کی جگیاسہ اور بڑھ گئی اگلے دن اسد نے امران سے پوچھا کل میں نے تمہیں اور محق کو ایک ہوتل میں جاتے ہوئے دیکھا تھا پر تم وہاں اندر کہی نہیں دیکھے امران چپ چاپ سب کچھ سنتا رہا پر بولا کچھ نہیں اسد کے جانے کے بعد امران محق سے ملا اور بولا محق ایسا لگتا ہے جیسے اسد ہماری جاسوسی کر رہا ہے وہ ہمیں ڈھونٹے ڈھونٹے ہوتل میں جا پہنچا تھا ہمیں اب دوری کم کرنی ہوگی نہیں تو بوال کھڑا ہو جائے گا محق ڈرتے ہوئے بولی سمیں تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا کیسے ایک سال بیٹھ گیا پتہ نہیں چلا اسد نے سوچا کہ اگر محق کو پانا ہے تو امران سے دوستی بنا کر رکھنی ہوگی انتہان شروع ہو گئے تھے آج محق کا آخری پیپر تھا دوسرے دن گھر واپس آنا تھا اسد کا محق سے ملنے کا سپنا ٹوٹنے لگا پیار سے بے خبر محق کے پیٹ میں امران کا چار مہینے کا بچہ پل رہا تھا کہاں گیا ہے کہ آدمی جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کے بعد بھی محق اپنا بچاؤ نہیں کر پائی میری بات دھیان سے سنیے اگر آپ نے پیٹ گرانے کی کوشش کی تو لڑکی کی جان جا سکتی ہے آگے آپ جانے آپ مریض کو گھر لے جائیے ڈاکٹر نے محق کا موائنا کر کے کہا ڈاکٹر کی بات سن کر محق کی امی چاچا چاچی سکتے میں آگئے محق کو گھر لے آئے سبی نے محق سے پوچھا کہ کس کا پاپ پیٹ میں پل رہا ہے پر وہ خاموش رہی آسو بہاتی رہی امران پر کوئی شک نہیں کر رہا تھا بات دیرے دیرے گاؤں میں پھیل گئی ہر کسی کی زبان پر محق کا نام تھا اگر اسے شہر میں پڑھنے کو نہیں بیجتے تو ایسا نہیں ہوتا آسد پر شک کی سوئی گھومی اس سے ہی نکاح کر دیا جائے ایک رشتے دار قاسم کو اس کے گھر بھیجا گیا پر وہ پیغام لے کر خالی ہاتھ لوٹا گاؤں کی جماعت اکھٹا ہوئی پنچائد بیٹھی مولانا نے سب کے سامنے خط پڑھ کر سناتے ہوئے کہا لکھا تھا آپ کی جماعت کا پیغام ملا پر ہم ایک بےہیا اور بجلن لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کر کے خاندان پر داگ نہیں لگانا چاہتے نہ جانے کس قوم کی ناجائز اولاد پال رکھی ہے اس نے مولانا کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے کچھ سوچنے کے بعد مولانا نے اپنا فیصلہ سنایا بات صحیح لکھی ہے جماعت آج سے ان کا ہکہ پانی بند کرتی ہے جماعت کا کوئی بھی شکش ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا لڑکی کو فوراں گاؤں سے باہر کر دیا جائے محبت کرنے چلی تھی مذہب کے اصولوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا اسے یہی محبت کرنے والوں کی سزا ہے مولانا کا محبت پر فتوہ سن کر محق کا خاندان سہم گیا جماعت اٹھ گئی محق کے گھر مایوسی پرسی تھی رات میں سبھی فکر میں ڈوبے تھے جب صبح آگ کھلی تو محق کو نہ پا کر سب اس کی خوچ قبر لینے لگے عمران اور محق مولانا کے فتوے کو ٹھوکر مارتے ہوئے دور نکل گئے تھے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لئے موسیقی